موسیقی 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 لیگ نون پنجاب دونوں کا بہت بہت شکریہ اگر ڈوگر صاحب میں قوٹلی آپ سے پوچھ پا ہوں آپ کی پارٹی کا بیانیاں تو یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اگنس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اگنس لیکن یہ آج کوئی زیادہ آپ نے معاملہ جو ہے گرم کیا ہے تو اب سے کوئی خاص قسم کی کیمپین چلا رہے ہیں جمعہ کو آپ نے اعتجاجی جلسوں کا بھی انعقاد کا ہمیں اندیا دیا ہے تو یہ کوئی نیا فرنٹ ہو رہا ہے یا نئی اٹیک ہو رہا ہے کیا ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صاحب جمعہ کا جو ہمارے اعتجاجی مظاہرے ہیں وہ ایک آئین اور قانون کی حق میں ہمارا جمہوری حق ہے جو دو دن پہلے الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں یہ اسی کا تسلسل وہی جو فلم میں دوبارہ سے اس کا ریپلیکہ تھا جو آٹھ فروری کو ہوا کہ جو ہلکے ہم نے پچاس پچاس ہزار ووٹوں سے ان کی اہمینیز جیتے تھے اور کیا دو مہینے مدود کی نہرے بہادی ہماری پنجاب کی حکومت نے کہ ہمیں وہاں پچاس پچاس ہزار ووٹوں سے ہروا دیا گیا اور آپ نے خود دیکھا کہ کسی بھی ہلکے میں تیس سے چالیس ہزار سے کم بیلڈ پیپر پر سٹمپنگ کر کر نہیں ڈالے گئے پرائزئرنگ آفیسرز ملے ہوئے تھے عملہ ملا ہوا تھا پنجاب حکومت کی مکمل سرپرستی حاصل تھی اور یہ رقمال بنایا پولنگ سٹیشنوں کو اور وہاں اپنی مرضی کی سٹیمپنگ کی سٹفنگ کی یہ چیزیں تو تیس چالیس سال پہلے جو ہم دیکھا کرتے تھے سنا کرتے تھے اس سیلیکشن میں اور آٹھ فروری کے لیکشن میں جو کچھ ہوا اسے ایک عام آدمی کا اعتماد اٹھ گیا اس سارے پروسس سے اور معاملات جوں کے تو ہیں اور پھر اس اشارے جو ہیں وہ سب کے ہر بندے کے یہ اس طرف جاتے ہیں کہ یہ ایک طاقتور ہاتھ ہے پیچھے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے کیونکہ سرکاری ملازمین سے جب ڈیپلی پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو بے بس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہم سب جانتے ہیں تو میرے خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ریاستی دارے ہیں ان سب کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی اپنی ڈیوٹیز کرنی چاہیے اور جو کام جس کا ہے وہ اس کو کرنا چاہیے سیاستدانوں کی بھی اس میں غلطی ہیں اور خامیاں ضرور ہیں سیاستدانوں کی غلطیوں پر آتے ہیں دوگر صاحب لیکن آپ نے کہہ دیا بنیادی بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی حد میں رہ کے کام کرنا چاہیے تو رانہ صاحب پھر وقت آ گیا ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے پی ٹی آئی نے اب ان کا کہنا ہے کہ بیڑا اٹھا لیا ہے تو بس اب وقت آ گیا ہے دیکھیں اب یہ تو ان کا رویہ ثابت کرے گا کہ انہوں نے وقت کی شناخت کر لی ہے یا نہیں کی یہی باتیں جو میرے بھائی دوگر صاحب بہت اچھے انسان ہیں میں ذاتی طور پہ میں ان کو جانتا ہوں یہی باتیں یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ یہی باتیں آج سے پانچ سال پہلے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد ہم کرتے تھے ہم اسی طرح سے ان کو کھول کھول کے بیان کرتے تھے کہ آر ٹی ایس بٹھا کے آپ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا طاقتور ہاتھ کی طرف بھی اشارہ کرتے تھے لیکن یہ ہمیں آگے سے کہتے تھے کہ جائیں الیکشن ٹریبونل میں جائیں عدالتیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ جائیں جا کے ثابت کریں اور جا کے اپنا حق لیں لیکن میں اس کے جواب میں آج ان کو نہیں یہ کہتا کہ آپ جائیں ویسے جانا چاہیں تو یہ ضرور جائیں جو سسٹم میں نظام میں جو ریمیڈی ہے الیکشن ٹریبونل کی یا عدالت کی لیکن میں آج بھی ان کو کہوں گا کہ آئیں یہ سیاست دانوں نے بیٹھ کے یہ تیہ کرنا ہے یہ سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے راستہ نکالنا ہے اگر اس وقت آپ بیٹھ جاتے تو اس کے بعد شاید کسی کو بھی شکایت کرنے کا نہ آپ کو نہ ہمیں موقعی نہ آتا لیکن اگر اب بھی ہم نہ بیٹھے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس میں دیر ہو جائے گی آئیں بیٹھیں سیاسی جماعتیں بیٹھیں سیاست دان بیٹھیں اور یہ خرابیاں کو آج دوہزار چوبیس کے الیکشن میں تو شروع نہیں ہوئی یہ پہلے سے شروع ہوئے اٹھارہ میں بھی ایسے ہی تھا تیرہ میں بھی یہی شور تھا اس سے پہلے بھی سیونی سیون تک چلے جائیں تو آئیں بیٹھیں اور بیٹھ کے ان چیزوں کا جو ہے وہ حال نکالیں کہ ہم نے کس طرح سے آگے چلنا ہے اور کس طرح سے ہم نے آئین کو امنٹ کرنا ہے الیکشن رورز کو کرنا ہے ہے قانون کو کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم نے حل کرنی ہے ہم اگر بیٹھیں گے تو یہ ہو جائے ہوں لیکن صرف ایک آپ سے وضاحت لیتا ہے جنہوں رانہ صاحب کیونکہ جب آپ کہتے ہیں آئیں تو آپ ان کو بھی بلا رہے ہیں جن کو آپ نے میرے خیال میں دو سال میں اتنی مرتبہ فتنہ کا ہے کہ جتنی مرتبہ فتنہ لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر یعنی عمران خان کو تو آپ ان کو بھی بلا رہے ہیں تاکہ وضاحت تو جنہ کا بلاک ان کو رہے ہیں میں تمام سیاسی جماعتوں کو بلکہ اکیس اکتوبر کو جو پی ایم ایل این نے میسیج دیا تھا اس میں تو سبی کو یہ کہا گیا تھا کہ سبی جس میں ادارے بھی شامل تھے کہ جب تک ہم سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے ملک جس نہج بیان پہنچا ہے ہم اس دلدل سے جو ہے وہ نہیں نکل سکیں گے سب سے میری مراد یہ ہے کہ جن جن کے پاس بھی منڈیٹ ہے اور ان کی پارلیمنٹ میں ریپریزنٹیشن ہے ان سب کو بٹھانا چاہیے کوئی کسی کو میں اچھا سمجھتا ہوں یا کوئی مجھے اچھا نہیں سمجھتا اس بات کو چھوڑ کے جن کے پاس کسی کے پاس تھوڑا ہے کسی کے پاس زیادہ ہے جن کے پاس عوامی منڈیٹ ہے ان کو عوام کے لیے اس ملک کے لیے جا وہ بیٹھنا چاہیے دوگر صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی جماعت سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے تو ہیں چور باقی سارے تو ہیں ڈاکو باقی ساروں کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی ہے تو اب ذرا میں آپ سے بزاعت چاہوں گا کہ آپ ایک بیانیہ پہ اگر ٹک جائیں کہ جی جو مرضی ہم کہتے ہیں جسے رانہ صاحب نے کہہ دیا میری رائے علیدہ ہے میں چاہتا ہوں سب ہی بیٹھیں اگر آپ کی جماعت بھی ایسا معاملہ کر لے تو پھر آسانی ہو جائے گی اس ایشو کو طے کرنے میں طلیت صاحب رانہ صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اٹھارہ میں بھی اسی طرح کا ماحول تھا لیکن اس وقت یہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے آج ہم ہیں اور اٹھارہ سے جو چوبیس میں ہوا وہ کئی گناہ زیادہ ہوا اور نہ بیلڈ پہ نہ سیمبل اس وقت ان سے چھینہ گیا نہ آہ کینڈیٹس کی وہ فورس فولی پریس کانفرسیں کروائی گئی تھی اس وقت نہ پارٹیاں چھڑوائی گئی تھی اور بہت ساری چیزیں تھی جو آج ہوئی ہے یہ یہ انتہا ہے اور جب کوئی چیز انتہا پہ پہنچے تو یقینا ہر چیز کی واپسی تو ہوتی ہے میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ راستہ مذاکرات سے نکلے گا اور پولیٹیکل فورسز کو بالاخر ایک دوسرے کو برداست کر کے بیٹھنا پڑے گا اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے اور پہل ہمیشہ حکومت کرتی ہے ہم سے بھی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہوں گی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ آج ایک سال تقریباً ہونے کو ہے کہ ہماری خواتین کو ایک ایک زلے میں پھرایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر مقدمات بنا کے بیس بیس بائیس بس دن کے ان کو ریمانڈز ان کے دلوائے جا رہے ہیں اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ ایک سال ہو گیا سیکڑوں کارکن ایسے ہیں جو بے گناہ جیلوں میں ہیں ٹھیک ہے جو ملوث تھے جو تفتیش میں بے گناہ گار ثابت ہوئے ان کو قرار واقعی سزا ضرور ملنے چاہیے لیکن غصہ کہیں سے بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا اور اچھا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ چلے ہم سب کا اپنا ملک ہے اور ہم چاہ رہے تھے کہ چلو ایک الیکشن ہو جائے گا تو شاید اس سے ملک میں سیاسی استحقام آ جائے اس سے معاشی استحقام آئے گا ایک عام آدمی کو ریلیف ملے گا اس کے دکھوں کا مداوہ ہوگا ملک آگے بڑھے گا تو وہ تو معاملہ اور زیادہ خراب ہو گیا پولورائزیشن اور زیادہ بڑھ گئی انارکی اور زیادہ بڑھ گئی اس وقت سب سے زیادہ جو اٹ سٹیک ہے وہ ملک ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ملک آگے اسی طرح کیسے چلے گا ٹھیک ہے اس ایک مہینہ میں تین دفعہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دی مہنگائی عروج پر ہے اور ابھی اور جو امپیکٹ کالا ہے میں اسی بات چیتی ایشو کی ذرا شکل اور سورج جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے رانے صاحب اگر میں آپ کے پاس آؤں تو جب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے تو ایک تو انیشیٹیف کا جو برڈن ہے وہ آپ کی طرف شفٹ کرتی ہے نمبر ایک نمبر دو جو ان کا مفروضہ ہے اور بڑا واضح مفروضہ ہے مفروضہ ان کا یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے ان کا منڈیٹ چرایا ہے آپ کی حکومت چوری شدہ منڈیٹ سے بنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ واپس کریں سینٹ کے اندر ہماری جو خواتین کی خصوصی نشستیں ہیں وہ واپس کریں اور اس کے بعد ہم معاملات کو آگے چلائیں گے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ان کی بندوقیں ہیں وہ بنیادی طور پر آپ سے آپ پر الزام لگا کے چوری شدہ منڈیٹ مبینہ طور پر واپس لے کے پھر باتچیت کرنا چاہتے ہیں یہ اس طرح کا ٹیبل بنے گا رانا صاحب باتچیت والا نہیں نہیں تو اگر یہ سارا کچھ پہلے ہی ہو جائے تو پھر پھر کس کے لیے بیٹھنا ہے پھر باتچیت کس بات پر کرنی ہے نہیں وہ تو کہتے ہیں باتچیت کے لیے یہ چیزیں چاہیے اس کے ذریعے باتچیت کے ذریعے نہیں دیکھیں باتچیت دیکھیں دیکھیں منڈیٹ ہمارا بھی چورایا گیا تھا سیٹیں ہماری بھی چورائی گئی تھی یہ سارا کچھ جو ہے یہ اٹھارہ کے الیکشن میں بھی ہوا تھا اب ڈوگر صاحب کہہ رہے گی جی اب بہت زیادہ ہوا ہے بھی میں کہتا ہوں اس وقت بہت زیادہ ہوا تھا یہ تو جگڑا ہے نا اس میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا کہ کب زیادہ ہوا تھا کب کم ہوا تھا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ہماری یہی شکایات تھی اس کے باوجود on the floor of the house the then قائد اس میں اختلاف پریزڈن پی ایم ایل این میاں شہباز شیف صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں کہا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ یہ یہ جو ہے وہ تجاوز ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں ہم charter of economy کرنے کو تیار ہیں بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں انہوں نے آگے سے کہا کہا انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو جلو میں ڈالنا ہے میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم نے تو کوئی مطالبہ نہیں پیش کیا تھا کہ جی پہلے آر ٹی ایس کا آپ جو ہے وہ ریزلٹ واپس کریں پہلے ہماری اکثریت واپس کریں اس کے بعد ہماری حکومت بنوائیں حکومت بنوانے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ عزبہ اختلاع میں بیٹھیں آدھی جیلوں میں جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم سے جو ہے وہ آپ سے ہم بات کریں گے بات جب بھی ہوتی ہے وہ غیر مشروط ہوتی ہے جب آپ بات کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر ہر معاملے میں بات ہو سکتی ہے جس بدے کو بھی آپ چاہیں سامنے رکھیں اور اس کا حل جو ہے وہ نکالیں بات تو ہمیشہ جب بھی ہوئی ہے جب بھی ہونی ہے اسی طرح سے ہونی ہے نگوشیٹنگ ٹیبل آپ کو سیٹ اپ کرنا پڑے گا ڈوگر صاحب اور بغیر شرط کے وہاں پہ بیٹھنا پڑے گا لیکن دوبارہ اس میں عمران خان کا جو بیانیاں ہے جو ابھی بھی ریزونیٹ کر رہا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ ان سے تو ہم نے بات کرنی ہی نہیں ہے تو جب آپ ہمارے پروگرام پہ کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں تو ذرا وضاحت ہو جائے کہ وہ غیر مشروط طور پر ٹیبل ہے یا آپ نے اپنی حکومت بنوا کے منڈیٹ واپس لے کر عمران خان کو جیل سے واپس لاکر پھر بات کرنی ہے دیکھیں ابھی جو کچھ ہوا اور فارم فارٹی سیون کے ذریعے جس بڑے لیول پہ سیٹیں چھینی گئی بچہ بچہ جانتا ہے آپ سب جانتے ہیں اور خان صاحب کے پاس جب میں جیل گیا تھا تو انہوں نے ٹرث ہنڈ ریکانسیلیشن کی جو بات کی تھی وہ اسی پیرائے میں بات کی تھی کہ پہلے ان چیزوں کا نتارہ ہونا چاہیے اور ٹھیک ہے اس کا اس کے کچھ ٹیو آرز بھی بن سکتے ہیں اس کا ایک ایجنڈا بھی تیخ کیا جا سکتا ہے لیکن جو اتنا بڑا ڈاکہ ہمارے منڈیٹ میں ڈالا گیا اس کا کوئی نہ کوئی تو ریمیڈی ملنی چاہیے کسی صورت ہمیں تو ہر طرف سے دیوار کے ساتھ لگایا ہے تو دوکر صاحب کیا ریمیڈی ہوگی ایک آز ریمیڈی بتا دیں سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے ریمیڈی کیا ہے چلیں بتا دیں کیا ریمیڈی ہو سٹارٹ کس طرح سر دیکھیں سر سر دیکھیں کیا اخلاقی جواز بنتا تھا کہ جی ٹھیک ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے کہا کہ جی آپ کی یہ جو ایس آئی سی ہے اس نے الیکشن نہیں لڑا تو آپ کو ہم سیٹیں نہیں دیتے جبکہ اس کی مثال موجود ہے بلوچستان کے پی کے کی باب پارٹی کی اور مثالیں موجود ہیں کہ جو پولٹیکل پارٹی بیلٹ پیپر پہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پہ ریجسٹر یہ آپ کا ایشو الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے دوکر صاحب یہ ان کے ساتھ نہیں ہے سر سنے نا الیکشن سر الیکشن نہیں میں جو اگلی بات کرنا جا رہا ہوں اور ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا تو پھر دس یا پذران جن پہلے یہ تمام جماعتیں جو اپنے آپ کو بڑی سو کارڈ ڈیموکریٹس کہتی ہیں یہ اپنی اپنی لسٹیں لے کر پہنچ گئے یا ٹھیک ہے ہمیں نہیں ملتا کچھ اخلاقیات کا مظاہرہ تھا ایک چار چھے آٹھ دس بیس سیٹیں لینے سے کون سا طوفان آ جانا تھا آپ اس کو کہتے ہیں ہمارا بھی یہ منڈیٹ نہیں ہے کیونکہ ہماری چورانوے سیٹوں کے گیسٹ وہ سیٹیں ہیں جو آئے دن اسمبلی میں یہ حلف اٹھا رہے ہیں کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہے کچھ چیزیں کچھ جیسٹر دکھانا بھی پڑتا ہے ٹھیک ہے کل حکومت نے ایک جیسٹر دکھایا کہ ای سی ایل سے ہماری کیابنٹ کے منسٹروں کے نام نکالے نیاب کی ریکمینڈیشن پہ اس میں سے بھی اسی پچاسی ویزت وہ منسٹر تھے جو پہلے چھوڑ گئے تھے اچھی بات ہے میں نے آپ سے پہلے بھی ایک ٹاک شو میں بات کی ہے اور کل آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں بھی ہم نے ایک ماحول بنایا کہ پارلیمنٹ آگے چلے ہم اپنا آئینی قانونی حق احتجاج کے استعمال کریں تو اگر میں سمجھ پایا تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو سیٹوں والا معاملہ اگر وہ تیہ ہو جائے تو وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ایک بڑا انیشیٹیو ہو سکتا ہے سر جی جی سیٹوں والا معاملہ تیہ ہو جائے ہماری انٹرہ پارٹی الیکشن کرا کے جو یارڈ سٹک دی ایک پل سرات دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے دو مہینے ہو گئے ہیں سر طلت صاحب ہمارا کیس وہاں پڑا ہوئے ایک دن انہوں نے کھول کر بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے الیکشن کرایا تھا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور زمینی الیکشن بھی ہمیں مجبوراں گھوڑے کے نشان پر لڑنا لگا پڑا تو یہ دیکھیں نا کوئی کچھ تو کوئی کہیں سے تو کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی آئینی اور قانون کو دیکھ لیں کسی اخلاقیات کو دیکھ لیں تباقوات ہیں اس کے اندر بہت سارا ادارہ ہیں ہم پر مضامت نہ کریں احتجاج نہ کریں تو ہم کہاں جائیں پھر تو اس کے اندر الیکشن کمیشن بھی انوالو ہے اس کے اندر سپریم کورٹ پاکستان بھی انوالو ہے اس کے اندر نیب بھی انوالو ہے تو یہ رانہ صاحب ساری انگلت اسی کرنی ہے گیا توڑی جماعت نے اور 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 اس کے بینیفیشری کون ہے نہیں دیکھیں ان کو دیکھیں الیکشن کمیشن کے ساتھ اگر ان کا معاملہ ہے تو چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ ما شاء اللہ بہت اچھے انسان ہے اور ان کا چناو بھی ہم نے انہی کے جو ہے وہ سیلیکشن کے اوپر ہم نے ہامی بری تھی اور ہم نے انڈورز کیا تھا تو ان سے ان کو جو ہے وہ مطالبہ ریو پٹیشن وہاں پہ دائر کرنی چاہیے لیکن اب تو سیٹو والے معاملے پہ ہائی کورٹ کا انہوں نے جو ہے وہ لارجر بنچ کا فیصلہ لے لیا ہے اب تو وہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے راستے میں بھی ہائل ہوگا اب ان کو سپریم کورٹ سے جا کے ہی وہ ریلیف جو ہے یا وہ فیصلہ جو ہے اس کو بہتر کروانے کی ضرورت ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں انہی کے لیے تو بیٹھنا ہے یہی تو وہ مسئلہ ہے جس کے لیے سیاسی جماعتوں کو گفتگو کرنی چاہیے اور پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے ساری جمہوریتوں میں ایسے ہوتا ہے کسی جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا کہ حزب اختلاف یہ کہے یا حزب اقتدار یہ کہے کہ میں تو ان کو چھوڑوں گا نہیں میں تو ان کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا یہ بھی کبھی کسی پارلیمنی جمہوریت میں کبھی دنیا میں ہوا ہے جو انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ پچھلے چھے سال میں کر کے دکھایا ہے جب تک یہ رویہ جو ہے یہ نہیں چھوڑا جائے گا اس وقت تک تو پھر یہی ہے کہ جس طرح سے ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں اپنی کہانی بیان کر رہے ہیں میں بھی اسی طرح سے کہانی بیان کر کے میں بھی یہ کہوں گا کہ جناب آپ سسٹم میں مجود ہیں آپ نے پارلیمنٹ میں یا تو پھر بائی کٹ کر دیتے نا آپ پارلیمنٹ میں مجود ہیں وہاں پہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں وہاں سے مرات بھی لے رہے ہیں وہاں سے جو ہے وہ سٹیٹس بھی جو ہے کر رہے ہیں تو پھر اسی سسٹم میں لکھا ہے الیکشن ٹیبیونرز کا وہاں پہ جائیں جا کے اپنی پیٹیشنز کریں وہ جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل ہم بھی تسلیم کرنے پہ مجبور ہوں گے آپ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا پھر ٹھیک ہے سسٹم کے مطابق جس طرح سے بات چلتی ہے اس کو چلائیں اور احتجاج جو ہے وہ پر امن احتجاج بداؤٹ وائلنس جو آئین اور قانون میں آپ کا حق ہے وہ آپ بالکل کریں وہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا لیکن اس سے اگر آپ قدم آگے بڑھائیں گے تو اس کے جو ہے وہ کنسی کوئنسز ہوں گے جس طرح سے نو مئی کے ہیں بالکل آخر میں ڈاگر صاحب یہ ریسپونس دیکھیں دی یہاں تو احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا پولس رات و رات چھاپے مارتی ہے وہ اسی طرح سپیشل برانچ ان کی لسٹیں نکالتے ہیں وہی خوف و حراس کا ماحول ہے کہنے کو جمہوریت ہے تو لیکن ہم اس اپنی مضاہمت کو اپنے اس احتجاج کو اپنے اس مطالبے کو دوراتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے کیونکہ آج ہمیں الحمدللہ یہ یقین ہے کہ چوبیس کروڑ عوام کے دلوں کے اندر عمران خان بستا ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے آج پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں جہاں بھی الیکشن دوگر صاحب گزارش کر دو فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں جتے گا عمران خان اگر آپ کا مفروضہ یہ ہے بہت احترام کے ساتھ جتنا متنازہ یہ الیکشن کمیشنر صاحب بن گئے ہیں اور جتنا متنازہ ترین الیکشن انہوں نے کرایا ہے آخر ایک دن انہوں نے چلا جانا ہے لیکن تاریخ مورخ ہمیشہ ان کا نام ایک سیاہ آہ نام سے لکھے گا کہ جنہوں نے پاکستان میں ایک آئینی ادارے کی دھجیاں بکھیر دیں اور کسی ایک جگہ پر بھی انہوں نے کوئی آئین اور قانون کا استعمال نہیں کیا جو جس طرح سے ان کو حکم آیا انہیں مندوان اس پر لکھیا تو دوگر صاحب اسے تو بات پھر ختم ہوگی نا پھر اسے کیا الیکشن کمیشن پھر ٹھیک ہے دوگر صاحب اگر آپ دوگر صاحب اگر آپ تاریخ لکھوانے پہ آئے ہیں نا تو ٹھیک اب مورخ جو ہے وہ لکھے گا آٹھ فرمری دوہزار چوبیس کی تاریخ اس کے ساتھ ساتھ وہ پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کی بھی تاریخ لکھے گا تاریخ میں جو ہے وہ سب کچھ لکھا جائے گا تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ پونے چار سال کی حکومت میں اسٹیبلشمنٹ سے کیا کروایا جاتا رہا ایجنسی سے کیا کروایا جاتا رہا کس طرح سے مینج لیسنیشن ہوئی کس طرح سے مینج جو ہے وہ پارلیمنٹ کچھ لیا گیا یہ مورخ سارا کچھ ہی لکھے گا تو ٹھیک ہے اس میں پھر جس جس کا جو جو لکھا جائے گا وہ پھر قیامت کے دن سارے آپ بھی پڑھئے گا ہم بھی پڑھیں گے دوگر صاحب اور آنہ صاحب دونوں کا بہت شکریہ ناظرین اب ہم اس کے بعد چلیں گے اسلامباد کی متحدہ کورٹ کی طرف عدالت کے اندر معاملات اب موجود ہیں جو چھ جج سائبان کا خط ہے اس سے جو شاخیں پھوٹ رہی ہیں اب آپ کے سامنے اسلامباد ہائی کورٹ نے آج اپنا ایک اجلاس طلب کیا جس کو چیف جسیس اسلامباد ہائی کورٹ نے چیئر کیا اس کے بعد ایک علامیہ بھی جاری ہوا اس سے پہلے خبریں یہ بنی کہ اب اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ہینکی پینکی کرنے کی کوشت کی یہ انہوں نے علامی میں نہیں کہا لیکن خبریں اس قسم کی ہیں تو پھر اس مرتبہ متفقہ اور متحدہ قسم کا رسپونس آئے گا ہمارے پاس عبدالکویم صدیقی صاحب صحافی تجزیہ کار وی لاؤگر جی نیوز کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ساکر بشیر صاحب صحافی 92 نیوز انہوں نے یہ دونوں خبریں بھی دی ہمیں ٹویٹ کے ذریعے دوسرے صحافی نے بھی دی آپ کا بھی شکریہ شہزاد علی صحافی نمائندہ سوما نیوز کورس کو کورس کو کور کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تو سٹارٹنگ ویزیو شہزاد یہ کتنا اہم ہے آج کا جو اجلاس ہے اک اٹھار اس کے پر جب بھی علامی آئے دیکھیں تلس صاحب آج کا اجلاس اس حوالے سے بھی اہم ہے کیونکہ جو خط لکھا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے اس میں ایک آ گیا کہ اس سے قبل وہ دو دفعہ جو ہے وہ چیف جسٹس جو اسلامباد ہائی کورٹ ہیں جسلام فاروق انہیں اپروچ کر چکے ہیں اور انہیں یہ جو مداخلت ہو رہی ہے ججز کے کام میں اور عدلیہ کے امور میں اس حوالے سے انہوں نے ان سے نوٹس لینے یا کوئی اجلاس سلب کرنے کے حوالے سے کہا لیکن وہاں سے جب کوئی ریسپونس نہیں ملا تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے خط میں سے یہ امپریشن مل رہا تھا کہ جیسے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ذرا کارنر کر رہے ہیں کارنر کر رہے ہیں لیکن اب آج اس وجہ سے یہ تو معاملت ہے ہو گیا آج کا اجلاس ہویا ہے وہ اس سوالے سے بھی اہم ہے کہ آج جو پریس ریلیز اسلامباد ہائی کورٹ چاہیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کافی خوشگوار ماحول میں آج کا اجلاس مرکت ہوا اور اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ متفقہ طور پر آئندہ اگر کوئی ایسی مداخلت ہوگی تو اس پر جو ہے وہ ادار جاتی جو ہے وہ ریسپونس دیا جائے گا اور آج ججز میں جو ہے وہ جو تجاویز جو ہیں وہ ڈرافٹ کی جا رہی ہیں اور آئندہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 29 اپریل کو جو لارجر بینچ کے سامنے یہ کیس جانا ہے اس میں جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جو تجاویز اگر آپ یہ پریشان ہو رہے ہوں کہ میں کیوں خامخواہ مسکرہ رہا ہوں یعنی مسکرہ کیوں رہا ہوں تو عموما ناظرین خبر بنتی ہوتی ہے ناخشگوار ماحول کی کہ اگر ناخشگوار ماحول ہو تو وہ خبر ہے خوشگوار ماحول کی تو ساکر صاحب خبر ہم نے پہلی مردہ سنے لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ خوشگواریت جو ہے وہ بریکنگ نیوز ہے تو خوشگوار ماحول میں ہوا یہ اجلاح نظر خوشگوار ہونا بیکنگ نیوز وہی بھی کہہ رہا ہوں مرنہ عمول ہوتا ہے کہ ناخشگوار ہو تو پھر خبر بنتی ہے اصل میں یہ قصہ سارا شروعی چھ ججز کے خط سے ہوا تھا تو وہ آئی کورٹ کے اگر آٹھ جج ہیں تو آٹھ میں سے چھے نے تو خط لکھا ہوا تھا تو اس لیے اس تناظر میں یہ خوشگوار ہونا جو ہے وہ خبر ہے کہ خوشگوار ماحول میں یہ کی رہا ہے ججز نے ذکر کیا چیف ججز سے سمیت ان کے بارے میں لگ رہا تھا بلکہ سوچ رہا تھا کہ خط کے بعد ان کے خلاف سپریم جیشنل کانسل کا ایک ریفرنس بنانے کا محول بنایا جا تو وہ بھی موجود تھے میرا خیال یہ ہے کہ جو چھے ججز نے خاطر لکھا تھا انہوں نے اپینین ہی مانگی تھی میرا تو پہلے دن سے یہی موقف ہے جو اس سے تاثر مل رہا تھا وہ یقینی طور پر چیف جسٹس کے خلاف اپینین مانگی نہیں انہوں نے اپینین اس لیے آس سے مانگی جس طرح ایک بند گلی میں انہوں نے کہا ہم پہنچ چکے ہیں تو اس بند گلی سے کیسے نکلنا ہے آپ یا تو کوئی میکنیزم بتا دیں کہ کیسے کرنا ہے آج کے جزا سے کوئی سرچ لائٹ نکلی ہے بند گلی کے اندر سے کوئی دوائے سے ملکہ سرچ لائٹ نکلی ہے اور آئندہ کے لیے جو انٹرنلی کیونکہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں تجویز تو دے گی لیکن باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے سے ان کو روک رہے ہیں انٹرنلی جو چیزیں آ رہی ہیں کوئی زرائے بتا رہے ہیں کہ آج کے بعد اگر کوئی ایسی سٹویشن بنتی ہے تو پھر اس پہ یار یہ ججو کی میٹنگ کے زرائے کون سے ہوں گے ویسے ججی ہوگا نا جج نہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ویسے آپ سے پوچھنا نہیں جا رہا میں تو اپنے زرائے کو بہت زرائے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئی کورٹ یا کورٹ ریپورٹرز ہیں ہمارا کام ہی پھر وہ یہ بتائیے گا کہ یہ یکدم کوئی شما روشن ہو گئی یا سپریم کورٹ کے تھے جو پروسیڈنگز ہوئی تھی جس کے اندر یہ بار بار کہا گیا تھا آپ پاس پاور موجود ہے سو موٹو کی آپ پاس اختیارات موجود ہیں ہم آپ کے اختیارات کو آپ کے بہاب پر استعمال نہیں کر سکتے تو بھائیا اپنا کام خود کیجئے تو خط لکھنے سے پہلے بھی تو متحد ہو سکتے تھے کہ نہیں بلکل دیکھیں پہلے جو فل کورٹ میٹنگ کی ہم دیکھیں تو فل کورٹ جو ہے وہ اس بات پہ میجورٹی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے کمیشن بنا کے اور اس کے ساتھ ذریعے انویسٹیگیٹ کیا جائے تو میجورٹی is there اب اس کے بعد اترمین اللہ صاحب کا نوٹ جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا جو ذہن ہے یہ وہ مائن ڈسکلوز کر دیا اس کے بعد ایک سوال پیدا ہو گیا لیکن جسیس یائیہ افریدی جو ہیں انہوں نے پورا ان کا تو سٹینس کنسسٹنس بلکل وہی ہے جو اگر آپ کو یاد ہو جس دن ہیرنگ ہوئی تھی تو جسیس منصور علی شاہد نے جو کہا کہ اس طرح سے جو ہے وہ تمام چیف جسٹسز اور ایک کام میں بنانا چاہیے تو اس پہ بات آئی تھی کہ ہائی کورٹس جو ہیں وہ آئین کے ایٹیکل ٹو زیرو ٹو زیرو تھری کے تحت انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں تو لہٰذا وہی ویو جو ہے وہ جائیہ جیسے یائیہ افریدی نے لیا تو لگتا ایسا ہے کہ میجورٹی ویو شاید وہی آئے گا کیونکہ کونسٹیٹوشن بڑا واضح ہے یہ پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا یہ آٹھ جج صاحبان اگر پہلے بیٹھ جاتے ہیں جب پہلی مرتا انٹیفیرنس ہوئی تھی تو اس وقت کتنا اچھا محول بنتا یہ جو فل کورٹ کی میٹنگ ہے یہ تقریباً ایک سال یا سوا سال کے بعد ہوئی ہائی کورٹ میں یہ اگر دس مئی دوہزار تیس کے لیٹر کے بعد بلالی جاتی تو ہو سکتا ہے سیچویشن جو آج مختلف ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جو تھا وہ صرف اس حد تک تھا کہ فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی جا رہی تھی تو کیا گریوینس جو تھا وہ ختم ہو گیا نا اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی کہ سپریم کورٹ تو از خود اگر یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا اب اس کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک انسپیکشن جج جو ہیں انہوں نے سائفر کیس کی سزا دینے والے جج صاحب جو ہیں ان کے خلاف شکایت کی کہ ان کو ریموو کیا جائے تو الٹیمیٹ کیا ہو گیا اور اس کے پیچھے ایک بڑی ریزر میں بتاتا ہوں اس کے پیچھے پھر آپ پولیٹیکل جو ہے میں آپ کو ریزر بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس میں ججمنٹس تھی موجود تھی لیکن جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی انسپیکشن جج صاحب وہیں موجود تھے انہوں نے اس وقت کیا کوئی ایکشن دیا تھا تو کیا یہ ہم یہ ساری صورتحال سمجھیں کہ سائفر کیس کی اگر آپ اس پر بھی اعتراض کر رہے ہو سندھی نہیں یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات میں پتا دیتا ہوں میں کمپلیٹ کلپ ہوں اس کے بعد ہمیں ایک چیز تو پتا لگی کہ لور جوڈیشری کے اندر کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ کیا ہو رہا اور یہاں سے بہت ساری کہانیاں اب نکلنا شروع ہو گئی تھے پہلے یہ کمہ کاری اس کے اندر کیا ہو رہا انسپیکشن انہوں نے پہلے ویور کو بتایا کہ سزا کس کو دی تھی حسنات صاحب نے ان کو ریموف کیا گیا ایک تو عمنار خان صاحب اور شاہ محمد کروشی سائفر کیس میں نے سزا دیا اس پر نہیں اٹھایا گیا یہ بڑی کلیریٹی میں نے یہ کہا بھی نہیں ہے میں ویسے کھہ رہا ہوں اس میں ہوا یہ تھا تقریباً چھ فروری کو یہاں ایک مقامی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے ان کی زمانتیں لگی ہوئی تھی چھ سات تو ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ آئے جائج صاحب کے پاس پیش ہوئے بیل بھی فور ریس تھی حاضری لگی جائج صاحب نے کہا آپ کی جو ہے وہ ارجن کر دی ہے نیس لیٹ تو سی کر دی ان میں سے تقریباً ایک جو بیل تھی وہ انہوں نے جب وہ جا چکے پھر کال کی کال کی کہا کدھر ہے نہیں آیا انہوں نے ادم پیروی خارج کر دی اب یہ چیز ہائی کورٹ میں جب انہوں نے چیلنج کیا تو ہائی کورٹ میں تفتیشی افسر نے یہ بیان دیا کہ ہاں بلکل وہ جو جائج صاحب نے ایک دفعہ تاریخ دے دی تھی ملزم کو ملزم گھر پہنچ چکا تھا اور انہوں نے دوبارہ کیس کال کروایا اور وہ موجود نہیں تھا تو اس کی غیر موجودی میں ان کوئی زمانت خارج کر دی اس کے پیچھے پولیس لگ گئی کتنا سخت میار ہے ہمارے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں جنہوں نے اب سپریم کورٹ سے رجوع کیا انہوں نے اس سے پہلے ایک دس مہی کو اور دوسرا بارہ فروری کو اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسس آمیر فاروق انہیں اس حوالے سے جو ہے اپروچ کیا انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے مختلف نویت کے ایک وہ بڑی ایک ججز صاحب کے کچھ انہیں مطلب شاید ارس کی اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ ایک ججز صاحب کے باستر روم میں جو کیمرے لگ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جسس شوکرز صریقی نے اس حوالے سے جو ہے وہ اس ایشو کو جو مداخلت والا تھا اس کو ہائیلیٹ کرنے کوشش کی تو اس کا کیا انجام ہوا تو اس لیے پھر انہوں نے جب یہاں سے کوئی رسپانس صاحب سے نہیں ملا تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ خط کے ذریعے جو ہے اب لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو خط لکھا اس ویسے کہ ہماری اپنی عدالت کے اندر سے کوئی زیادہ ان کو تحریک نظر نہیں آئی لیکن اب تو چونکہ عدالت اپنی متحرک ہو گئی ہے متحد ہو گئی ہے متفقہ پانٹفی ہو گیا تو ان کا نکتہ بڑا ویلیڈ ہے تو خط کو تو پھر آپ نے ایڈریس کر دی ہے نا میں بریک میں جاتا ہوں بریک کے بعد پھر آپ واپس آپ سے جواب لیتے ہیں کہ جس کورٹ کی طرف سے خط سامنے آیا تھا جب اس کورٹ نے ان تمام معاملات از خود ہی نوٹس لے لیا ہے از خود نوٹس قانونی طور پر نہیں اتفاقی اور متفقہ طور پر تو پھر اب سپریم کورٹ اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے بریک کے بعد اسٹیپشمنٹ کی طرف سے اگر کوئی انٹیفیرنس ہوئی تو اس کے اوپر ایک متفقہ اور متحدہ جواب آئے گا اسلامات ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ایک اندیا آیا ہے ان کا اعلامیہ بھی آیا ہے تو وہ سوال بھی جگہ پر باقی ہے کہ جس کے حدے کے لیے یہ خط تحریر کیا گیا جن معاملات کو ٹیک اپ کیا گیا جو اسلامات ہائی کورٹ اب متفقہ متحدہ ہائی کورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے پاس کیا اختیارات میں کوئی کمی ہے ان معاملات کی اوپر وہ خود طلبی کیا نہیں کر سکتی کیا وہ ڈی جی آئی سائی کو نہیں بلا سکتی کیا وہ ڈی جی آئی کو نہیں بلا سکتی جن لوگوں نے کنٹمٹ کی ہے کیا ان کو نہیں بلا سکتی اب تو پاور ہیں ان کے پاس بلکل اختیار ہے بلکل پاور ہے کوئی نیا آئین کوئی قانون نیاب نہیں بنانا پڑے گا اختیارات نہیں دینے پڑیں گے وہی سارا کچھ استعمال ہو رہا ہے پہلے بھی تھا مسئلہ یہ ہے پہلے بھی تھا لیکن دس مئی دو ہزار تئیس کو جب چھے ججز خات لکھ رہے ہیں اپنے چیف جسٹس کو پھر اس وقت وہ چیزیں انیشیئٹ ان کی طرف سے ہونے چاہیے جوڈیشل کانٹمٹ میں کسی بھی جج نے اپنے چیف جسٹس کو نوٹ لکھنا ہوتا ہے اس نے پھر آگے بینچ بنانا ہے اور اس کے بعد کانٹمٹ پروسیڈ ہونی ہے ایک بات دوسری بات جو نام آپ نے لیے مجھے قیوم صدیقی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میرا بھی پانچ سات سال کا کوٹ ریپورٹنگ کا تیارب ہے مجھے سار اتنا صرف بتا دیں مجھے اتنا بتا دیں پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں کوئی آئیڈیل سچویشن بتا دیں ہم نے دیکھا ہے کہ سیکٹری داخلہ کو بھی کانٹمٹ ہوئی ہے ہم نے پرائیم میسٹر کو بھی دیکھا ہے کانٹمٹیں ہوئی ہیں ان کو گھر بھی بیجا گیا ہے تو کوئی سچویشن بتا دیں کہ ایسی سچویشن کیا پہلے تھی اگر نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے غیر معمولی صورتحال غیر معمولی جذبہ ہے ایمانی سے سرشار ہے تو خط بھی تو نہیں لکھا گیا نا پہلے نہیں خط لکھے گئے یہ انٹرنلی خطوط ججز دس مہی کو انہوں نے لکھا اور ایک ریڈیٹ ان چھ ججز کو آپ دینا ضروری ہے میرے لیے اس لیے ضروری ہے دس مہی کو انہوں نے ایک خط لکھا دوزار تئیس میں پھر بارہ فروری دوزار چوبیس میں خط لکھا پھر پچیس مارچ ایک خط لکھا میڈیا کا کندہ استعمال نہیں کیا ہم بھی کورٹ ریپورٹنگ کرتے ہیں میڈیا کا کندہ انہوں نے استعمال نہیں کیا آخر میں یہ خط جو ہے وہ کہیں سپریم کورٹ کے رستے سے جاتے کہیں سے مطلب یہ لیکھ ہوئے ہم کس نے کیے اپنے چار جونوں کو میرے پرگرام میں سنیے گا پھر دیکھئے گا کہ اس قدر تضاد کیا کیا ہو یہ پابرز آپ خود نہیں استعمال کر سکتے بلکل دیکھیں ہائی کورٹ کیا ہے کونسٹویشنل کورٹ ہے جو کونسٹویشن کو انٹرپریٹ کرتی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ کونسٹویشن ہمیں کیا پارس دیتا ہے تو کیا ان جج سہبان کا جج رہنا بنتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے پولٹیکس نظر آتی ہے جوڈیشل پولٹیکس ہو گریوینسز ہو کیونکہ جیسیس موسین کیانی کے حوالے سے ریفرنس شکایات آئی تھی فیکٹ ہے اچھا اس حوالے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے جوڈیشل کونسل نے کیا 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 نہیں کیا وہ ابھی تک ڈاک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہو رہا تھا تو وہ بھی تھا پھر یہ پچھلے دور میں ہو چکا تھا جو کے ماضی میں ریزولف ہو چکا تھا تو ایسا کیا ہوا کہ وہی جو ہے اب جج بشیر جو ہے میرے خیال میں اتر مناللہ صاحب چیف جسٹس تھے اس وقت جب ان کو ایکسٹینشن دی گئی اتنے خراب جج تھے نہیں وہ بزارت قانون جس وقت جس وقت جیسٹس جسٹس ہائی کورٹ کی مشورے کے بغیر یا اس کی منظوری کے بغیر دی جا سکتی ہے دوہزار اٹھارہ میں جب ایکسٹینشن ہوئی اس پر انور کاسی جو ہے وہ جج تھے دوہزار اٹھارہ میں یہ تھے اچھا ایک چیز ایک چیز وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جسٹس موسن افتر کیالی کا جو ان کے خلاف کمپلینٹ آتی ہے وہ میڈ جون میں آتی ہے دس مئی دوہزار 23 کو وہ لیٹر لکھ چکے تھے 20 مئی کو وہ چیف جسٹس سے مل چکے تھے یہ اب کنیکٹ کریں دوہٹس کے یہ جو کمپلینٹس میں میں دوہٹس نے کنیکٹ کرتا سیمپل سی بات تھی دیکھیں کیا ہوئے ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اور اس کے اندر سے کہا گیا کہ ہائی کورٹس اور فیڈرل گورنمنٹ اور بارہ سیسویشنز وہ اس سوالے کو کیسے کیا جا سکتا ہے اپنی تجاویز دیں میری اطلاعات کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ تو کوئی ریپلائی اس میں سممیٹ نہیں کر رہی ہے لیکن یہی کام جو ہے اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو پھر آپ بیٹھے ٹریگر کیا اچھا اس کے بعد بیٹھ گئے ہیں اب یہ ہو گیا انسٹیوشنل ریسپانس کیا ہوگا میرے حال میں وہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بار سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ انسٹیوشنل ریسپانس ہے یہ اتحاد ہے اب وہ تجاویز بھی کورٹ کی طرف بھیجوائیں گے اور وہ ایک بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایسا ہی متحدہ قسم کا اور متفقہ قسم کا ایک ریسپانس آنا چاہیے میرا خیال یہ لیکن شہزاد اور اس کے پر واپس آئیں صبح جو اسلامت ہائی کورٹ ہوگی وہ ایک مختلف ہائی کورٹ ہوگی ہمارے خیال کے مطابق اور یہ مستقبل کی انٹیفیرنس کی کیوں بات کر رہے ہیں جو ماضی میں ہو چکا اس کا بھی ان کو احاطہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نہیں وہ ان تین واقعات کا کیا ہوگا وہ ہی تو ان سے پوچھ رہا یہ اٹیک صبح صبح کیا ہوگا کیونکہ آج جو میسیج کنوے کروایا گیا کہ اب متفقہ طور پر آئندہ کے بعد مداخلت پر رد عمل دیا جائے گا لیکن ماضی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا اس حوالے سے کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی ہے کنسیڈرین کے کورٹس کا مزائی تو یہ ہے کہ ظلفکار لے بھٹو کے کیس کو بھی وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں یہ تو کتنا پرانا معاملہ نہیں ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے شکر صدیقی کا کیس ابھی ریسنٹ اکسلرین کورٹ سے ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اب کل سے کیا ہوگا اس کے علاوہ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا اس کے بعد ایک وہ ریشمہ والے خط بھی آئے ہیں وہ تمام ہائی کورٹس میں سپریم کورٹ میں اور اسلامباد ہائی کورٹس میں لور ہائی کورٹ میں کیا بنائے ویسے بلکہ ریشمہ کے خط کے ساتھ میں بات کروں گا جسس ستر من اللہ ہیں جسس بابر ستار ہیں ان کے خلاف سریام سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے کمپین ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ظاہر ہے چوبی کوئی پڑا سریام ہی ہوتی ہے اور خلاف پر جسس بابر ستار کے حوالے سے جس قسم کے ڈاکومنٹس ان کی فیملی کے تو مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ابھی کیس چار دن بعد لگنے لگا ہے اور اس سے پہلے ایک ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں مطلب اختلاف رائے آپ کر سکتے ہیں کسی جج اس کے حوالے سے اب جتنی چیزیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو گرین کارٹ نہیں ہے کیا یہ جو نیشنلٹی وغیرہ کی بات اور یہاں سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے گرین کارٹ ہے کے نہیں ہے مطلب ان کے ریسڈنسی ان کے پاس وہ کیا کہتے ہیں مطلب وہی نا ریسڈنسی جس طرح کہتے ہیں کہا جا رہا کہ ڈوال نیشنلٹی ہے وہ کہتے ہیں جا رہا تیکھنے کل زبان گرین کارٹ ہی کہتے ہیں نہیں وہ گرین کارٹ ہی کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی فیملی کے جتنے ڈاکومنٹس ڈالے گئے ہیں ان پر ایکسیس کی ہے کس کی ایکسیس ہے اور بالکل ان تمام ویب سائٹس کا بقاعدہ تجزیح پکڑ انیچے میں یہی جانا چاہ رہا ہوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے آج اتنے اتحاد اتفاق کا مزار will they take these issues up now انہوں نے کہا کہ will they do it now انہوں نے کہا کہ مستقبل کا اب یہ ہو رہی ہے انٹرفیرنس suppose establishment کروا رہی ہے تو یہ ان کو ٹیک آن کریں گے کہ نہیں کریں گے اصل میں آج دو تقریباً اڑھائی گھنٹے کا وہاں پہ ہو گیا ہے فل کوٹ ہو گیا ہے جو خبریں آئی ہیں ہو سکتا ہے وہ ایک گھنٹے کیوں باقی ڈیڑھ گھنٹے میں یہی بات ہوئی ہے کہ باقی issues کو بھی ہم نے ٹک اپ کرنا ہے جو پاسٹ میں اور صرف ماملہ بابر ستار صاحب کا نہیں ہے شاکر صدیقی کا کیس بھی اچھا شاکر صدیقی کی کیس میں بھی جو اصل issues تھا اس کو سائٹ پہ کر دیا گیا یہ ہمیں ماننا پڑے گا وہ کیا تھا وہ اصل issues جو تھا شاکر صدیقی جو ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے جو سپیچ کی تھی اس کے مطلب وہ جو اپنا کلیم کرتے ہیں ان کے کلیم کو کم سے کم کہیں کسی لوجیکل ایڈ تک بتا ہے پھنجایا جاتا ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کا تو اسلامباد ہائی کورٹ جہاں سے ان کو فارق کیا گیا تھا کیا اب اس کیس کو خود نہیں ٹیک اپ کر سکتی نہیں اسلامباد ہائی کورٹ کیسے کر سکتی ہے کیوں نہیں کسی ان کی جات کو فارق کیا گیا ہے نہیں وہ تو سپریم کیوریشل کاؤنسل سے پھر سپریم کورٹ پہ معاملہ گیا وہاں سے سیٹل ہو گیا اگر آجائے جی نہیں دوبارہ تو نہیں آسکتی سپریم کورٹ سے ایک معاملہ سیٹل ہو چکا ہے سپریم کورٹ جیجمنٹ دے چکی ہے ریکمنٹ کر سکتے ہیں دیکھنا چاہیے تھا ریکمنٹ ریکمنٹیشن دی وہ لیٹر میں نے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں کیونکہ باقی معاملات جو رہ گئے ہیں so tomorrow will there be a different type of اسلامباد ہائی کورٹ اللہ کرے توقع کرتا ہوں کہ ایک مختلف ہائی کورٹ ہو لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح سے ہو رہی میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اس خوشگوار محول کے بعد سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی چیزیں میرا خیال آگے بڑھیں گی یہی آپ امبیگویس چیزیں آگے ہی بڑھتی ہیں آگے بڑھیں اختلاف میرا خیال ہے کہ اور تھوڑے سے اختلافات شاید اور بھی آئیں گے سامنے آپ نے کہہ دیا کہ پہلے گھنٹے کی ریپورٹنگ یہ ہے کہ خوشگوار محول تھا لیکن ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں نے خوشگوار محول کہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو ماضی میں جو واقعات ہو سکے ان کا کیا کرنے اصل میں آج کے جو فل کورٹ تھی سپریم کورٹ میں جو پروپوزل بھیجنی تھی اب پروپوزل سپریم کورٹ نے فیوچر کے لیے مانگی ہے میں لہور آئی کورٹ میں ہو گیا ہے تو وہ فیوچر کے لیے کیا میکنزم ہونا چاہیے کہ فیوچر میں اگر اس قسم کا معاملہ ہو یہاں پہ بھی یا سندھ آئی کورٹ پشاوٹ لیکن ماضی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے چاہے وہ چھوٹے واقعات ہو یا بڑے واقعات ہوں سو کل ہم دیکھیں گے کہ اب جج صاحبان کا جو باہمی اتفاق ہے وہ کتنی دیر قائم رہتا ہے کن کن معاملات کے اوپر قائم رہتا ہے اور اس اتفاق کا انصاف کی اوپر کتنا اثر پڑے گا اور مقدمہ جاری ہے میرے خاند میں بابر ستار تیک آن کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اگر نہیں کیا تو پھر یہ ایک پریس ریلیز ہوگی اگر کر دیا تو یہ ایک ریولوشنری قسم کر دینا ہے آپ تینوں کا بہت شکریہ جاز چاہتے ہیں اللہ حافظ